سہتالیس فیصد یورپ میں سہتالیس فیصد لوگ پاگل ہوتے ہیں سہتالیس فیصد لوگ یورپ میں پاگل ہوتے ہیں وہ پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی نافرمان ہو گئی وہ پاگل ہو گئے بچہ نافرمان ہو گیا وہ پاگل ہو گئے اللہ کا شکر ہے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے اتنے لوگ پاگل ہوئے لیکن اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے پوچھا کہ یہ بھائی مسلمان کیوں نہیں ہے عیسائی پاگل ہوتے ہیں یہودی پاگل ہوتے ہیں مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتا کچھ جگہ جواب دیا گیا مسلمان صبر کرتا ہے سیتالیس فیصد لوگ پاگل ہو رہے یورپ میں سیتالیس فیصد سیتالیس فیصد لوگ پاگل ہو رہے اس میں ایک بھی اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوا اسی طرح دکھئے آپ کا سسٹم صحیح سیتالیس فیصد لوگ پاگل ہوتے ایک بھی مسلمان ہو پوچھا گیا بھائی مسلمان کیوں نہیں ہے اتنے لوگ پاگل ہوتے اس میں مسلمان نہیں ہے یہ لکھا کہ یہ لوگ صبر نہیں کرتے اس لئے پاگل ہو جاتا ہے یہ زندگی سے ہار گئے دکان فیل ہو گیا زندگی سے ہار گئے اس لئے یہ لوگ پاگل ہو جاتا ہے جب مسلمان کا کلی اقصان ہوتا ہے بیٹا دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے مسلمان کہتا ہے کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے دے لیا سرحلکہ ہو گیا صبر کا سہارہ لیتا ہے مسلمان پاگل چوہ پگڑنے کے لیے عورت نے پنجڑا رکھا پنجڑے میں روٹی روٹی میں گھی ملا کا کلا چوہ آیا چوہ آیا چوہ آیا تو سوچ رہا کہ آسوس رال آیا بڑا چھا کھانا مل رہا جیسے ہی اندر گزا روٹی کے چکر میں خس گیا اب اس پر ہتھوڑا پڑ رہا ہے چوہ کہتا میری غلطی نہیں ہے مارو جتنی جتنا مارنا ہے مارو میری لالچ کی غلطی ہے اگر لالچ میں نہیں پڑتا تو مصیبت میں گرفتات نہیں دیتا صبر کیجئے حلال ملے صبر سنگھائیے حرام کے چکر میں مت پڑیئے اور میں یہاں بھی برباد ہونا پڑے گا وہاں بھی برباد ہونا پڑے گا آتھ رہیے انشاءاللہ پیسہ لے گا گی موٹ رہیں گا ہٹ رہیے انشاءاللہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابیشت کے انتحان ستاروں سے آگے اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہے اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے مقامات آہو فغار بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے سماج بھی ہے دوسرا پیغام سنانے کے لئے جا رہا ہے آپ لوگوں میں بیچے گی ہے آپ لوگ زیادہ ساتھ نہیں دیں گے میں آپ کی پیشانی کو دیکھ رہا ہوں میں تو دس سے پندرہ میٹ لے کر کہیں بیٹھا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو وہاں تک ہم پہنچیں گے ہاتھ رہا دیں گے انشاءاللہ آپ کیسے ہلاک ہو دیں کیسے نجات پائیں گے آپ کا گناہ کیسے میٹے گا درجہ کیسے بلند ہوگا یہ میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں دوسرے سے دوستی کیجئے اپنے مطلب کے لئے بہیے اگر دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اپنے مطلب کے لئے تو ہلاک ہو جائے دوسرے کی تاریخ سنیے دوسرے کی تاریخ کیجئے اپنی تاریخ مت کیجئے دوسرے کے سامنے خدا کے غلام بنیے نفس کی غلامی سے نکل جائیے تین چیزوں سے آپ کو نجات ملے گی انصاف کیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کیجئے بیٹی کو الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں بہو کو الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے اگر آپ بہو کو سوتے لیے نظر سے دیکھیں گے تو آپ کی بیٹی کو بھی سوسرال میں سوتے لیے نظر سے دیکھ رہے ہیں بہو کو بیٹی کو ایک نظر سے دیکھیں گے بیٹا کو بیٹی کو ایک نظر سے دیکھیں گے بیٹا کو آپ نے مالا مال کر دی ہے بیٹی کو آپ نے کنگال کر دی ہے انصاف کیجئے انصاف کریں گے نجات کو نجات آپ کو کیسے ملے گی رات کی تنہائی ہے کوئی آپ سے نہیں کہہ گا کہ نماز پڑھو لیکن خدا دیکھ رہا ہے اگر اس کا خوف آپ کے دل میں آیا تو اللہ آپ کو نجات دینا گی تیسری بات کیسے نجات ملے گی ہمیشہ یاد رکھے گا آدمی کے حالت برابر نہیں رکھے کبھی پیسہ آتا ہے ہاتھ پر کبھی پیسہ نہیں آتا ہے پیسہ زیادہ آ رہا ہے پانی کے طرح پیسہ با آ رہا ہے پیسہ جب نہیں آ رہا تو بھیک مانگ رہا ہوں جب پیسہ آئے تو بھی حساب سے چلیے جب پیسہ ہاتھ پر نہیں رہے تو بھی حساب سے چلیے اگر پیسہ ہاتھ پر نہیں ہے ہاتھ پھیلائیں گے کرز کا بوجھ آ جائے آپ ترقی نہیں کرتا ہے پیسہ آ رہا ہے بے حساب خرچ کر رہے برباد ہو جائے حساب سے خرچ کیجئے اور آپ کا گناہ کیسے مٹتا ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جاؤں گا ایک نماز پڑھتے کے دوسری نماز کا انتظار کیجئے آپ کا گناہ مٹ جائے یہ تھنڈی کا زمانہ ہے مکمل وضو کیجئے تین تین بار ہاتھ دھوئی تین تین بار چلے کو دھوئی مکمل وضو کیجئے آپ کا گناہ مٹ جائے آپ کا گناہ کیسے مٹے گا گھر میں نماز مت پڑھئے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھئے آپ کا گناہ مٹ جائے درجہ آپ کا کیسے بلند ہوگا میں آپ کو یہ بتانے کے لئے جا رہا تین راستوں سے آپ کا درجہ بلند ہوگا بھوکے کو کھانا کھلائیے جب شادی کا مطہ ہو آپ کو گریب کو دھون دھون کر کے کھلائیے عقیقہ کا مطہ ہو گریب کو دھون دھون کر کے کھلائیے کھانا کھلائیں گے آپ کا درجہ بلند ہوگا دوسرے کا سلام قبول کرنے کے چکرم مت رہی ہے دوسرے کو فوراں سلام کریں دوسرا سلام کریں یا نہ کریں آپ اس کو پہلے سلام کر دیجئے اللہ آپ میں درجہ کو بلند کر دیں تیسری بات کو یاد رکھیں جب رات کا سمناٹہ ہو دنیا خراتے میں ہو آپ اٹھ کر کے نماز پڑھئے اللہ آپ کے درجے کو بلند کر دیں دو تین مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیا کہوہ دیکھ رہا تھا چیل کو کہ اس نے مرگی کے بچے پر حملہ کیا لے کر کر دیں کہوہ سوچا کہ یہ چیل کتنا بے وکوف ہے یہ چیل کس قدر بے وکوف ہے کتنی بے وکوف ہے اس نے چھوٹا سا بچہ پر حملہ کیا اس کو لے کر کر دیں میں تو اس سے زیادہ طاقت ورہا اس نے دیکھا کہ دھیڑ جا رہا ہے اس کا پیچھے پیچھے بچہ جا رہا ہے کووہ نے بھیڑ کے بچے پر پنجاب ہو اب اس کا پیر پس گیا وہ بچہ چل رہا ہے کووہ اس کے اوپر ادھر سے چروہا نے آ کر کے امو پر ایک تماشا کووہ دبا دوسرے نے دوسرا تماشا مارا کووہ کہتا جس کو جتنا مارنا ہمارو تو ماری غلطی نہیں یہ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم نے چیل کی نکل کیا اصل اصل ہے نکل نکل ہے اور اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ جاگیر بھی فتنہ اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اکھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیری ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ تکبیر بھی فتنہ تیسرا پیغام دے رہا ہے اس کے بعد ماں بہن کو آدمی پیغام سناتا ہوں جلسہ آپ کا ختم ہو جائے کہ سننے کے لیے تیار ہے دنہا ہاتھ اٹھا دنہا بہت پیارا جلسہ ہو رہا ہے صرف پانچ منٹ کا جلسہ آپ کا ہے وہ پیغام سنا رہا ہوں جلسے کو ختم کر رہا ہوں شیطان پانچ راستے سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو ناک کو تو جھاڑتے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں ناک میں پانی رہتے ہیں آپ اس کو ناک کو جھاڑتے ہیں کیوں جھاڑتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہماری ناک میں گھوز جاتا ہے اس لیے وضو کے وقت میں حکم ہے کہ ناک میں پانی ڈالو جھاڑ لو تاکہ ناک جھاڑنے میں شیطان باہر ہوں ناک میں گھوز کر کے شیطان حملہ کرتا ہے اس لیے وضو کے وقت میں حکم ہے ناک میں پانی ڈالیں جھاڑو شیطان حملہ کیسے کرتا میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہے جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں بھوز جاتا ہے اور اس کو کہتا کہ فلان چیز یاد کرو فلان چیز یاد کرو اب وہ بھول جاتا ہے کہ آگے اس نے پڑھی کیا ہے پیچھے اس نے پڑھا کیا اس لئے نماز میں بھول ہوتا ہے تیسری بات کو یاد رکھئے گا جب آپ صبح کو اٹھیں گے سو کر کے تو آپ کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے اس درد کا دراز میں آپ کو بتانے کے لئے جاؤں شیطان تین گرہ مارتا ہے گدی کے اوپر اس لئے جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کا بدن چھوٹتا ہے جب آپ نے استغفراللہ بول کر کے اپنے بستر کو چھوڑا اپنے گرہ کھل جاتی ہے جب آپ نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب آپ نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے چوتھی بات کو ربھیان میں یاد رکھے گا جب آدمی سو کر کے صبح دس بجے اٹھتا ہے اس کا دل خوش نہیں ہوتا وہ ایسا محسوس ہو رہا قبر کا مردہ قبر سے اٹھا ہے اس کا راز کیا ہے اصل میں جب آدمی نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے اس کے کان میں پیشات شیطان کر دیتا ہے اس لئے جب وہ دس بجے کو اٹھتا ہے تو پورا مردہ بنا ہوا رہتا ہے اس کا دل مردہ رہتا ہے اس کو خوشی ہی نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ جب وہ نماز پڑھیں گے ہاتھ دھائیے انشاءاللہ مسجد آ کر کے جنازہ پڑھیں گے ہاتھ دھائیے انشاءاللہ خیر دھیان دیجئے آپ نے بہت دھیان سے سنڈے ایک بات اور یاد رکھئے جب ایک مرد ایک عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے زینہ ہو جاتا ہے زینہ کرنے کے بعد ان کو اکسوس ہوتا ہے زینہ سے پہلے اکسوس نہیں ہوتا اس کا راز کیا ہے اصل کی بیچ میں مرد عورت کے شیطان آ جاتا ہے عورت کو مرد کے لئے خوبصورت بنا دیتا ہے مرد کو عورت کے لئے خوبصورت بنا دیتا ہے دونوں کو گناہ میں مقتلع کر دیتا ہے جب گناہ ہو جاتا ہے زینہ ہو جاتا ہے تب اکسوس ہوتا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا شیطان کی وجہ سے ہوا